ممنون اتن دماغا جس دن میرے آنکھا حسین شہید ہوئے اس میں پہلے میں پتہ سے جو پتہ دکھائے جا رہا اس میں نیچے دالا خمول نکل گیا تھا اور بعض روایت میں ہی تھے اللہ میں اپنے سینی کہتے ہیں کہتے ہیں آپ کا حسین اشادت سے پہلے کہ آپ نے دیکھا مغیر پہ آسمان پہ سرخ ہی ہوتی نہیں تھی اللہ میں اپنے سینی کہتے ہیں کہ سرخی شہادت حسین سے پہلے نہیں تھی کبھی نظر نہیں آتی ہے آفراتے اللہ کا سینی کہتے ہیں بے شخص آسانات میں جو شخص کے سارا سرخی نظر آتی ہے وہ آقا حسین کے نے قتل سے پہلے کبھی نظر نہیں آتی بھی جس میں حسین پاک شہید ہوئے اس دن سے آج پر وہ سرخی نظر آتی ہے خلاصہ اقلام یہ ہے کہ شہادت کے دن آسمان سے وصل پر سایا میں نے اپنے درست کے پتروں پر نیچے تالا خون نکلا تین دن تک تدھیرہ کھایا رہا حلطے میں پاک گئتے ہیں میں نے اپنے نبی کو خواب میں دکھا میں نے اپنے نبی کو خواب میں دیکھا تھا حضور کی ظلم میں عبر آلہو دہتے ہیں داڑی مبارک میں بھی مٹی کے آثار ہیں حضور کی مبارک آتوں میں یہ بوتل ایک شیشی خون سے بری ہے ہلکی جانے جانا یہ حالتِ قلیم کیسی کی آپ کی ظلموں میں مٹی ہے آقا پی داڑی میں بھی خاک نظر آتی ہے خاک میں یہ بوتل اس کے افتر خون کیسا خان فرمایا کہ میری امباس قتل دائے حسین سے آتا ہوں صبح سے لے کر اس وقت تک میں حسین اور اس کے رفقہ کا خون اس بوتل میں جمع کر رہا ہوں تیرے نواسِ حسین کو کرو بنا میں ظلموں نے پیاسا شہید کر لیا ہے اس بوتل میں حسین پاکی اور آپ کے رفقہ کا خون جو میں نے جمع کیا وہ موجود ہے حضرت ام سلوہ کہتی ہے کہ میں کل مومنین ہی ام سلوہ کے پاس آئی وَاِيَدُّ تُمْتَمْتِ وَاْكُلْ مَا يَدُخِي خَوْلَدْ رَيْدُ رَسُولَ اللَّهُ اوہ 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 شر مبارد آرم آم کی داڑی مبارد آرم نے مٹی لگی ہوئی ہے میرے عرض کی جانے جانا یا رحم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا یہ آن کو آرم ایسا ہے یا نبی اللہ یہ کیا عالم ہے فرمایا مارے سلوہ میں ابھی ابھی قدل حسین سے آرہا یہ کروڑا کی مٹی ہے اے مرے سلوہ دیل یہ بودل میرے ہاتھ میں ہے جس کے اندر محمد قرمی کے نوافر حسین کا خون ہے معلوم چلا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری خبر کی اور حضور بھی قرموں گلانے موجود ہیں اب ظالموں پر یہاں دیکھیں کہ ابن سعج رہے اپنے گنیوں کی ناشوں کو کتھا کیا ظالموں پر نمازِ جلالہ پر رہا تھا اور اہلے پہلے اتحاں تھا امامِ حقام اور آپ کے رفاقات کی ناشیں جو ہے وہ بے گول و کفر پہیں چھوڑ دی ہوتی کتنے ملیوں نے اس چیز کا جو ظالم میں پاس نہ کیا نماز پاری تو کس کی پڑھ رہی ہے اعزانے دی تو کس کی اعزانے دیئے 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 سر اگر سا بچی لیے روزت کو شہدہ کے قضائے بائی کو سر ہیں وہ قبیلہ حوال جب کو دیئے کہ تم لے کے جنو چودہ شہیدوں کے سر منی تہلید کو دیئے گئے تم لے کے علم کنڈا کو دیئے گئے کہ تم الگ سے اپنا نشدر بنا کر لیے یہ لوگ دیئے گئے چھے سرے پذہر منی اس اتک کو دیئے گئے बॉाइब روایت میں ہیں کہ یزیدیوں میں اپنی ناشوہ سجنازے پڑے پہلے 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 کہ مجودوں کو ایسی چھوڑتے ہی آگیا علامہ دیوری پر لکھتے ہیں کہ قریبی سے مستی کی جس کا نام غافریہ لکھا تھا بلی عصد کی دیتی تو یہ لوگ پیارہ محرم کو آئے اور جب آ کر لے کا وجود ترو تازہ ہونا ہونا ہو گیارہ بیارہ 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 دن کے بار دنوشق سے بیس سفر کو پیر امام زیدن عالدین کی امرہ اہل بیرے قائمتہ ہی ترولہ سے گزرا تھا ایک دنیا کیا کہ چانئے دن گزر چکی ہیں وجود ابھی تک پڑے ہیں اور ترو تازہ ہی سے ہے ابھی تک بڑے ہوئے بے گروہ کفر 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 اور پھر کچھ دروں لازہ ہے سہمون بھی ابھی تک لازہ ہے اور ایک جو ہے کہ پیٹ امام زیر امال ادیم کے محبت ان کے کفر دفر دفر اور نماز جنازہ کا احتمال ہوئی مہت اہلِ بیت آپ نے خبر کو لاکھو سنو سنو مگر میرے امام امام کا جو سر تھا وہ خوالی کو نہیں آگیا خوالی ولوہ اس کا ایک میل کے فاصلے پر تھا اب لشکر والے ڈھرے ہوئے ہیں جس پاس سے ایمان پھینچ ہے نہیں کیا تھا حسین کو شہید کر دیا گیا ہے کہ آئے اب مختلف کبھی نے حملہ کر رہے ہیں بستیہ حملہ کر رہے ہیں اگر کسی نے ہم سے سر حسین چھین لیا یزید کو مو کیا دکھا 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 لانت کا توپ تو ہمپے ہمیں گرے ڈال لیا کالک ہم نے اپر بل لی اگر سر حسین چھین گیا تو ملود تو ہو چکے دولت بھی گئی کسی ڈب کی منا کر خوالی سر حسین کو لے کر ہمیں بھی درشن آگئے رات کا حرشنہ پر درشن آیا ہے اس کی بیوی نمار اہل امیل اتا ستیار کرتی اس نے گا اتنے یہ کسی آقواہ دے اس نے نرد کر دو مماز کسی کہ ایک مابی نے اس نے عمیر کا دلاؤنی یزیب کے دلاؤن سنا کو گا ہجر پدرے ہیں اور یہ تو سو گیا گیا آپیں جب بیوی کی بیوی کی نبار تہتر اضار تھی تہتر جوٹی کیا دیکھئے کہ تنور والی جگہ روشن ہے بڑی ہیڈر کے گئی کہ میں نے تو آج نبار روشن ہی یہ کیا اس میں لوڑ کے اپنے روشنیں کیسی ہی قریب تھاکے جا رہ دیکھ اگر آپ نے چھار عورتیں اتری 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 بڑی حقیق انہوں نے اکر طرور میں ہاتھ دارا ایک بارت چنکھنے والا سر سے کھایا چوب گرسی دی لگایا اور رو کر فرمایا شہید مادر اے بدلوم مادر خیامت کے لی اللہ تعالی میرا انساف کے لیے قاتلوں سے لے گا باقی دوسری اور کے بھی بہت زیادہ روئی ہوگی بھر اس سر کو تنور میں رکھا تھا اچانکا غیب ہو گئی خونی کی بھی بھی نمار تنور کے قریب گئی سر انور کو تنور سے اٹھایا تھا کر جو گور سے دیکھا چھیک لی کر گئی بھر تو سر حسین ہے کیوں کہ اس نے کئی مرکبہ امام علی مقام کا دیدار کیا سر انور کو رکھا پہ ہوش ہو کر گر پڑی خواب میں کسی نے کہا اے نوار مت گبرا تو اے ندر ایس کے دشمن سے ہی ایک شہر کا زنار تجھ پر نہیں ڈالا جائے گا بہت زالبہن میں بھائی ہے کوئی 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 دیکھ ملون کس کا سر پڑھ گاolina ہے یہ تو مصطفیٰ کا نواثہ ہے علی اللہ ہے فاطمہ کا بیٹا ہے دنیا اسے حسین کہتی ہے برکا بھیلہ جانے لگے کہا اے خارم بچ جا اے عورت کہا جاتی ہے میرے بچوں کو یتیم دیم مسکین مکہ کر اس نے کہا گروہ مجھے اپنے بیٹوں پر فکر ہے تو یہ فرزندہ نے رسول کو کا لحاظ نہیں دیا مرکہ پہلا پہلا علماء کہتے ہیں نجاری وہ کہاں ہوئے ہیں صبح امامینی مقام کے سر کوفہ ملے جائے گا کوفہ کے مزاروں میں سرے اکبر کو دیبر سروں کو گھمایا گیا خوالی نے امام پاک کا سر ایک تشت پر اندر ابن زیاد کے سامنے رکھا ابن زیاد کے ہاتھ کے ایک چھڑی تھی جس کو وہ امام پاک کی امام پاک کی امام پاک اور جلدانے کمالے پاک لگا تک آتا قریب ہی حضور کے امام صاحب رضی اللہ آج موجود تھے تڑا پھٹے روپے فرمائے اے امام مر جانا ہونا امام مال کے لبھائے مبارک سے چھڑی ہٹا خدا کی قصب میں بھار ہاتھ اس لبھ کو میرے نبی چوبہ کر دے اس نے غصے سے کہا اگر تیری کمزوری اور گناہ پر لحاظ نہ ہوتا میں تیرا سر گاڑ دیتا ہے آپ نے فرمایا ابن عمر جانا تم میرا کیا لحاظر لے گا تم نے تو نبی کے لال کا لحاظر لے گا سیدہ زینب زینب بھی موجود ہیں ابن زیاد نہیں دیکھا کہ مرقبوش ہے پرتہ دار ہے نقاب کیا ہوا ہے ظالم نے کہا کہ یہ کون ہے کسی نے کہا کہ یہ علی قلیٹی سیدہ زینب ہے تو لافظ نہیں کرنے لگا کہنے لگا اللہ کا شکر ہے جس نے تک رسوا کیا ہے جس نے قدر کیا ہے اور تمہاری کہانیوں کو جھکا کر دی یہ بغواس کرنے لگا ادھر میں فاطمہ کی معنی سے رہاں ہوئے آپ نے فرمایا بغواس کرتا ہے الحمدللہ اللہ 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 سلام وَتَطَحْوَرْ تَتِهِرَىٰ او ملکول اللہ اللہ کا تو شکر ہے اللہ نے ہمیں فضیلت مکشی ہے اس حدیت پر اگر محمد کی کوئی عوľان ہے وہ صرف ہم ہی ہیں تو کوئی فضیلت شرق تو ہمارا ہے کہ ہم محمد عرَبی صلی اللہ صلی اللہ کی عول ہے اور قرآن ہماری شاعت میں اترا ہے حضرات قرآن میں فرمایا ہے ہماری نبی پاک علیہ السلام کی ادار خوب پاک کر دیا ہے بلکہ لا جواب ہوا تو قائد کو قتل کر دو اتنے میں بس نے کہا کہ عمیر ہی عورتوں کی باتوں کا جواب اور غصے کا جواب نہیں دیا جاتا فرح رہا تھا غصے کو ترک کر دے ایک رواس میں سر گلیوں میں جو گلیوں میں گست کرائے آئے ہیں آگے ایک راستہ آیا محلے کتاب پر گرجہ دکھا دیا اے جگل میں لوگ میٹ پر شرافی نہیں تھے دیوار سے ہاتھ ظاہر ہوا جس میں کلم دوہے کا دا رکھا اور اس کلم پر خون سے یہ سطر لکھی ہوئی کیا تو امید رکھتے ہو اے امت کے لوگوں جنہوں نے حسین کو شہید کی آئے ہیں اور کہا کہ دس ہزار درم لے لو ایک رات میں یہ سطر اور یہ میرے مہمانوار پھینا 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 اب رات میں کزارنے کی گرے ہوئی چلو سوڑا پیسوں پہلے کسا پھینے کچھ کیا دس ہزار درم میں مل دی اللہ اوپر کبیرہ برسل کو پھینے کمرے میں لے گیا عیسائی پادری راہی باہی 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 اس نے دے دیا گردنے کٹی ہوئی یہ سریں تو اپنے دو پر ہیں مگر زبانوں سے تلاوت کی دنان جانی ہے بڑی عقیدہ سے غلاب کیمرے سے مصل دیتا ہے اہلِ بیلدہ آتھار کی بیویوں کو سترہ سار کمرہ دیا اور اس نے غور کیا ہے سرِ حسین سے نور نکلتا ہے آسمانوں کی طرف چلا جاتا ہے آقا حسین کے سرِ نور کا اجناب تواف کرتے ہیں اچانک اس نے تلکی دنیا بدل بھی اس نے زنان رکھ کو توڑا باطن بزم سے موڑ کر ہمی شاہ کے لیے محمدی ہو دی صبح یہ کافلہ حرام میں پہنچا ہے وہاں کر رہا تھا وہاں کا جو مالک ہے یہودی شخص یہ آیا نامی وہ شہدہ گیا سروں کو دے کر بھمرا گیا یہ کیسے سرے خبر کو کریں کھٹا ہوا سروں اور میدے پر قرآن صلاح رہا ہے دیکھنے والا یقیناً حیرت میں گڑ جائے یہ کا کرشنا خیر دیکھنے کر مسلمان ہو رہے ہیں یہ کتنے ملوم تھے ہیں یقیناً کو وہ قرآن کی تلافت نظر نہیں آتی یقیناً سب کچھ دیکھ رہے ہیں مگر لالت آتے ہیں ملوم دو ہو گئے ہیں ابھی تو دولت ملنے ہی جاتے رہے ہیں کسی کو جب تہران کی اپنی من کا لالت آتا ہے کسی کو کسی علاقے کی جورتنی کا لالت آتا ہے کسی کو کسی خدرے کی کرسی کا لالت آتا ہے اس کرسیوں نے لالت کو ایسا ظلہیر کر دیا تھا سب کچھ دیکھ رہے ہیں ابھی آیاں دوڑ کر آتا ہے حسین کے سر پاک کے قریب آیا ہے کہاں لگایا ہے حضرت حسین کے لبوں سے آواز آئے گا ہے علاوہ کی وَسَيَّهِ لَهُ الَّذِينَ تَجَرُوا اَيُّمُ قَلِبِينُ قَلِبُونَ یا یا بَرْتَانِ شُبْا شُبْرَانَ اللَّهُ سب کوران پڑھتا ہے پوچھا یہ سر کس کا ہے کہاں حسین ابنِ علیؑ کا پوچھا ان کی اپنی کا نام کیا ہے بتایا گیا اس کی اپنی کا نام فاطمہ ہے تو کہنے لگا یوں کہو اپنے نبی کے نوازیں کا سر لائے ہو تو اس نے یہ کرامہ دیکھیں اور فوراً مسلمان ہو گئے تو میں ایک ہزار دیل امام دیل نابدین کو بیشنی ہے اس کے بعد تاثرہ خلق کے خالوں سے لدرمتر خلال تا اس خلال پر امام ان خلال تا جس کا جناب امام اولہ تا پہا تا اور اس کلے کے لیے تے لوگ تھے بھی نا کوئی یہودی بھی نیدی کریش میں لوگ دیکھتے بھی آپ علمہ لکھ رہے ہیں ایران شان حجاز کا مشہور تھا اس کلے کا ایک کوئی والد عزیز بھی نے حارق نامی جو کہ کریسچر کی سائی انتہائی سائی تھا جب رات میں حضرت شہر بارے ہوئی ہے اتھا بھی بھی آپ کے آزاد کرنا لملی ہوئی جس کا نام شریح حاضر ہوئی اور آپ کے راہے سپیٹھ کر رونے لکھ گئی ہوئی کیوں گئی سنی آپ نے کچھ ہے شہر بارے ہو اور شہر بارے شہزادی ہ могли بھی جب مالِ ضریور کی آئیت میں امیر مومنی فاروق کے عادت کا دورے خلافت تو آپ کے بیٹے کی چاہتی ہیں شہر بارے سے لکھاؤ جو شہزادی ہے کہیں بیٹا نہیں شہزادی کے لیے شہزادہ مناسبی بہتی ہے بہتی ہے اب دعا امیر مومنی جد کا بیٹا ہوں کا جب شہزادی دوری شہزادی ہے بیٹا ہوں کا جو نہیں شہر مالو شہزادی ہے اس دنیا میں صرف ایک ہی شہزادہ ہے جس نام حسین ہے تو شیری آپ کنیزوں میں سے رونے لگی کہ میں قربان جاؤں جب آپ کی شادی میں تھی آپ کی سو لوڈیاں تھی حسین سے شادی کی سوشی پچاس آگے ادا کر دی تھی جس میں امام زین اور آنے دین پیدا ہوئے شہر مالو آپ نے دس سو ادا کر دیا شیری لونی آپ کے پاس رہتی ہے سب ادا کر دیتا کہ شہر مالو لونیوں کو بھٹا کر دی آنکھ شیری چھل رہی ہے کہ ایک ہو مرcing تھا کہ میری بلکہ ڑھلا شک Lead جھوڑیوں کو دی کپڑے دیتی آج اپنے مبارک کپڑے دیں کہ جگہ جگہ پیونڈ دیں پیلے ہو چکے ہیں کہ لیہا عالم کیسا ہے راہے شیری زارو قطار آنے لگی اب یہ ناس ملا کیوں؟ ایک نے تو یاکا حسین نے کہا جہر مانو شیری بڑی ہے سی نہیں نہیں عرض کی سرطار میں اسے قبول کر لیتے ہیں یہ میری لوڈی ہے آج سے بھی آپ کو ہوا گردی ہوں یہ اوفا دیتی ہوں میری آقا حسین نے آپ نے پڑھا شیری کو آزاد کرتا ہوں جب آپ کو آزاد کیا گیا تو ان کو قیمتی نباس مہنا ہے شیری بڑی ہے پڑھا کتھی مدد حسین نے کہا شہر مانو شیری بڑی ہے پہلے جتنی لوڈی آزاد کھاری اس کو کوئی نباس ہی پہنایا ہے اس کو اتنا قیمتی لباس پہنانے کی وجہ خوراں عرض کی آقا حسین جتنی لوڈیاں آلوی وہ شہرمانوں نے ازاد کی ہے اسے کپڑے قیمتی کیوں پیدائے ہیں شہرمانوں کی آقا حسین نے اسے ازاد کیا ہے اس نے اس کی قدر بڑھ گئی ہے اس کو آقا آپ نے ازاد کیا ہے اب وہ آزاد ہو کر شہرمانوں کی غلامی میں دیکھے آج اس خلے میں موجود ہیں بی بی اجازت کرو رات کا مشرہ بھر ہے میں کلے کی طرف جاتی ہوں شاید کہیں سے کوئی کپڑے مل جائیں جائیں میں اپنا زیور میں جتوں پچھلا پہار 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 ماں پڑا کلا کے طرف شیری شہرمانوں کی نوڑی ہوئی کلے کی طرف جاتی ہے دروازے پر گیٹ پر تصدق دیتی ہے اندر سے آوان آتی ہے کہ دروازے پر شیری بولون ہیں کہا ہاں ہاں تو شیری دروازہ دھولا وہ کوتوہ جو سکلے کا کوتوہ تھا عزیر بن حالوح عیسائی وہ موجود تھا دروازے پر کھڑا تھا شیری کہنے کے دیرت کے بعد آپ میرے نام بھی جانتے ہیں کہنے لگا ہاں ہاں سب کچھ جانتا ہوں عیسائی ہوں کرسچن ہوں میں اپنے دشتر پر آرام سے سورا تھا میری جسمت یاد ہوتی میرے قلعے میں عزیر بن حیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے میں خواہ گیا نمبر دن دوں اللہ کی پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کی آپ خوصیہ سورا ہے میری عزیر یاد ہی اللہ اے حیسیٰ علیہ السلام بے جانا پر قرمان ہو آپ کی خوصیہ سورا کیوں ہے فرمایا حضیر بن حرون دیکھ تیرے خلقے قریب محمد عربی کا لعن آیا ہے حسین کا لٹا ہوا کافر آیا ہے یزیدیوں نے محمد کے بیٹوں کو شہید کر دیا ہے حلی کے لعن کو شہید کر دیا ہے اے دین اٹھ جا تیرے دروازہ کی قریب شیری آئی ہوئی ہے کپڑے لے لے آئی ہوئی ہے اٹھ جا اٹھ جا محمد کے نواتوں کو عیسیٰ کا بھی صلاح دے اور جا کر محمد کا قرمہ پڑھ کر مسلمان ہو جا اور جا کر ہمارا سلامتے ہیں ہمیں دو اور زین اللہ کے عزیم سے تو کہ اللہ کے نبی عیسیٰ نے شیری کری کا حال عزیز سے کر دیا ہے مباد جاو وقت اطلاع یہ شہید تو اور بھی تھے مگر ایسے شہادت جبی تھے کی سنی نہیں گئی تھی کہ جن کی شہادت پر اللہ کے نبیوں کو بھی پتاز ہیں اتھا کہ ہم میابی جہان ہوئے ہیں کہ یہ شہید ہلوکھا شہید ہے نیرانہ شہید ہے اب شیری کو لے کرے ہیں عزیز کافل کی دروائے ہوئے ہیں سلامی پیش پیش نظرانے پیش پیش کپڑے پیش پیش اور حضرت عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام دیا روایت میں لکھا ہے سرِ حسین سے جواب کی آواز آئے گا حضرت حسین سے مبارک نبوں سے یہ آواز آئی وعنیم السلام کہا اللہ قرآن امید عیسیٰ پر رمضوں کا نزول کرے اب یہ واقعہ دیکھا یہ سیدھی گھبرا دیکھا دیکھا اب ان خلوق کوفی کا ایک قول ہے کہتے ہیں یقینی گرے 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 آپ دینوں نہیں سرِ حسین کی فالت کا ایک لشکر کافلہ بنایا بنایا کہ باقی سر کا چلے بھی یہ تو بروا نہیں ہے یہ قیمتی سر ہے پچاس آدمیوں کا ایک کافلہ بنایا گیا اب وہ پچاس آدمیوں جماعت لشکر ہے ان کو ایک سندوق میں ٹالے لگاتے ہیں حضرت عبادہ جب آپ کا سنگ دیا گیا کہ اسے دنش کی فالت کے ساتھ لے جانا ہے اب ان خلوق خلوق کوفی کے ساتھ آئے ہیں ہم لوگ کہیں رات کرتے ہیں نہ ہموں باری 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 اس شکر건 کا پہرہ دیا لیں ہے اب ان خلوق کہتا ہے ایک رات میری باری باری رات اس قرصی سے ادھرے اس قرصی سے ادھرے اس قرصی کے قریب آئے گا اپنی اکلی کا مبارک اشارہ کیا تعالی خود ٹوٹ کر گیا صندوق کا دروالہ کھل گیا میں جو ہندوڑوں کو دیکھا سر اکدس کو صندوق سے نکالا اور اسے چوبا شموز کر پھر رکھا غیب عبادائی ابو الخلوق دیکھ آدم علی سلام حسین کو سلام کرنے آئے ہیں پھر وہ صندوق بد ہو گئی پھر کچھ دیر گلی تھی ایک اور قرصی کا محاصلہ نہ ہوا اب آدھالی نبی ابو الخلوق خبردار ہو جا دیکھتو علیہ السلام کی قرصی آتی ہے حضرت علیہ السلام آئے وہ صندوق کے قریب اسے قرصی آئی ہے اس پر عبراہیم علیہ السلام چوتھی قرصی آئی ہے اس پر اسماعیل علیہ السلام آدمی قرصی آئی ہے اس پر اسحابت علیہ السلام آخر میں دیکھا نوری نور ہے آخر مرپلائکہ مجھے نظر آتے ہیں ہر قرص نوری نور ہے ایک بڑی نور ہر قرصی آسان سے کمودار ہوئی تو ہر قرصی پر مجھے نور ہے اور پر عبراہیم علیہ السلام اور پر عبراہیم علیہ السلام مجھے نور ہے کتنے میں وہ قرصی سے تشریف لائے کہ آواز آنے لگی عبور خلوق دیکھ حسین کا نہنایا ہے دیکھ محمد عربی آئے ہیں اپنے نوازیں کو سلام دنی آئے ہیں مصدی کے اکبر بھی موجود ہیں ورک کے آدم بھی موجود ہیں آگے آگے جو موجود ہیں وہ حسین کے بابانی شر خدا ہے اگر خلوق کے دیکھیں اتنے میں خریش کے لہے کا قرص لگاراو مجھے پاہڑ 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 کریم تھا خریشتہ مجھے وہ لوہا کا قرص باتا میں نے تڑک کرتا یا رسول اللہ میں مسلمان ہوں حضور یہ زبردستی مجھے لائے گئے ہیں یا رسول اللہ مجھے بچائیے اب الخلوق کہتا ہے بلہ خریشتے میں مجھے تماشا ہوا اور میرا ہونگی طرف سے سیاہ ہو گیا اور پھر جب پیدار ہوا میں نے یہ سارا باقیہ بتایا اب تو خوف اور پڑ گیا اب ایمان سے بتایا جب نبی امیاء یوں کرم کر سکتے ہیں اگر کوئی اور محسلہ ہوتا کہ مدد نہ کر سکتے ہیں کربلا پہ آکر یہاں فریشتے اتر رہے ہیں اگر مدد نے اللہ جبریل کو بھید کر صحابہ کی مدد فرماتا ہے اگر یہاں مدد کا مرانہ آتا تو فریشتوں پہ لشکر کافلے نمودان ہوئے ہیں کافلے نمودان ہوئے ہیں فریشتوں پہ لشکر کافلے نمودان ہوئے ہیں جن محسل ہوتی تو میرا آکھا ہوتا ہے اکیلہ ہی کا بھید محسل جن نہیں تھی ہم پیچھے سن چکے ہیں کہ جب اپنے اقواز میں آرس کی مکہ سے چلتے ہوئے سردار سچ بتا کے آپ رکھ کیوں نہیں رہی ہے تین بار اپنے پاس بار بار آئے تھے تین بار خلوق نہ جائے خلوق نہ جائے خلوق نہ جائے اور مجھے لگ رہا ہے تو آپ کی شادت کی خبر بچپر سے افتشور کی وہ پوری ہونے والی ہی اور کبھی کہا اچھا اگر آپ بارے بچوں کو تو نہ لے جائیں شہزادوں کو تو نہ لے جائیں ہیمیوں کو تو نہ لے جائیں آپ نے اتنی پہلہ ہے ابنے عباس اللہ کو نزدہ دے میں چاہتا ہوں میری شہادت کو میری اہل بیعت بھی دیکھی 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 دنیا کو بتایا تو صحیح کی کوئی ملک یوں نہ کہتی یہ گھڑڑا آگا ہے واقعہ آگا ہے وہ تو شہید ہو گئے تھے امام سہمد آگا بیم چشمدید گروہ بولنے اہل بیعت اہدار کی لیویم اور یمدے ہیں آقا حسن کا ایک بیتہ سچ بھی ہو گیا تھا حسن مسلنا آگا لوگ ہو جو ہیں دیگر لوگ بھی دیکھنے آگا سے آگا سے آگا سے آگا کوفی کہہ رہا ہے میں نے جو واقعہ دیکھا اس کو بیان کر دیا عبداللہ لشکری کہہ رہا تھا میں نے دیکھا تھا جو اسے کہ حسین جب حملے فرماتے تھے یتینی ایسے دھوڑتے ہوئے کہ صرف یہ شیر کیا دھوڑتے ہوئے تو یہاں ہوئی واقعہ ہے ملت بگو سوٹ ہوتی تو فنشٹے ہو گئی یہاں اپنے تشریف لا رہے ہیں وہاں تھی تشریف لای ہوئے 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 مگر آقا حسین کا اپنے ہاں میں نے جا رہا ہے یہ کافلہ دمشق پاکچا اور ایک دور میں نے بڑی دینی یہ کافلہ جب اب ان خلوک کہتا ہے یہاں سے در کر آگے نکلا اللہ 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 چند رہی اپنی پانے والوں نے دیکھا کہ نیزے پر سر ہے وہ بچے دھوڑ کر اپنے باپ کے پاس آئے کہنے لگے بابا ہاں وہ یہودیوں بھی بچنی تھی یہ بچے مسلمان تھے اس کا باپ بھی مسلمان تھا بچے بھی مسلمان تھے بچے یہودیوں بابا اکثر کہا کرتے تھے کہ مدینے میں یہ کاری ہے بڑا حسین پران پڑھتا ہے مدینے کا حسین بڑا اچھا پڑھتا ہوگا بچے پڑھتا ہوگا مگر بابا چل کر دے تیئے مدینے کا حسین بیشک مانتے ہیں اچھا پڑھتا ہوگا بڑا حسین پڑھتا ہوگا اچھا پڑھتا ہوگا بابا چل کر دے تیئے ایسا کاری آج تک آپ نے دیکھا نہیں ہوگا سر کٹا ہوگا ہے دھڑ ہے نہیں نیدے پر سر رٹھتا ہوا ہے ان کی زمان سے ایسا سران پڑھا جا رہا ہے سرکتا ہوگا اچھا پڑھتا ہوگا اچھا پڑھتا ہوگا اچھا پڑھتا ہوگا اچھا پڑھتا ہوگا مگر اس طرح نہ پڑھتا ہوگا ایسا یہ اللہ والا نیزے پر قرآن پڑھتا ہے اچھا پڑھتا ہے بڑی بات ہے باپ بھی ڈوڑ کر دے تیئے جب دیکھا نا پہچان ہے کہ میں بیٹھا ہوں میں ان کے بابا پر قربان جاؤں میں جس حسین کی تاریفیں کرتا تھا کہ حسین پڑھتا ہے اچھا پڑھتا ہے اے میرے پیٹھو یہ وہی حسین ہے اچھا 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 کرو اب آنکھ حسین کے سر کی حاضر دھرنی یزیدیوں سے کر لے گئے ہم تمہیں پچاس ہلار دھرم دیتے ہیں یا دس ہلار دھرم جیسا روایت ہے ایک رات یہ ہی ہے یہ سر اور بیبی کا ہماری محمد ہماری محمد ہماری محمد مل گئی وہ اسے بھی مل گئی اب اس محمد آشل کا کئی ذریعہ بیٹا ایسا بیٹا اب آقا حسین کا سر اس ظالموں پر نہیں دے ساتھ بیٹے ہیں بیٹا آپ جانتے ہو کہ اللہ نے میرے دھر میں یہ رونک ساتھ بیٹے یہ کیسے دیئے اس حسین کا صدرہ میں یہودی مذہب پر تھا میرے دل میں یہ اللہ کی طرف سے پاک ڈالی گئی یہ اولاد تھا کسی طرح کسی کے ذریعے میرے دل میں یہ پاک ڈالی گئی ہے بے اولاد ہی ہوتی اگر تو چاہتا ہے تجھے اللہ اولاد یہ سبب ایک ہے محمد آرمی کا کلمہ پڑھ لے مدینے چلایا ان سے دعا کا اللہ تجھے اولاد دے گا بیٹا وہ مسلمان ہو گیا بیراظری والے پڑھے تو مرے لڑے گنات ہوئے میرے کا کچھ بھی ہو موسکوان تو ہوئے ہوں میں مدینے اپنی پر پاس پہنچا ہوں یا رسول اللہ دعا کہ یہ اللہ مجھے اولاد دے گا تو میرے نبی صلی اللہ میں مسلمان نہیں ارشان بسکتا ہے کہ ایک شخص ہے میرا رب فرماتا ہے تیرے نصیق میں مقدر میں اولاد نہیں ہیں اب کو روک دے ہوئے کہتے ہیں بیٹا کو باہر آیا باہر یہ عسید بچے تھے وہ کھیل نہیں دے مجھے لوٹا وہ دے دے گا لگے چچا جی کی ابھی ابھی تو آپ دوش مجھا رہے ہیں یہ دروار تو بڑا آنی شانے روتے باہر کہا بیٹا آیا کا دعا کرانے اولاد کی محمود کے دے پر ادھر فرماتا ہے نصیبوں میں اولاد نہیں ہیں مقدر عسید باہر آیا باہر آیا بیٹا آیا واجبہ آپ کو سردار سے بند رہی نہیں آیا طریقہ ہم بتاتے اپا لڑ جاؤ میرے نانا سے جا کر کہو یا رسول اللہ اگر اولادوں کی آتا کیوں نہیں ہے نا رب سے دلا دو نا تو آقا اس لئے سے مجھے درست دیا میں سرکار کی باردار باہر لڑا 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 اگر اولادوں کی تو آتا کیوں بزور بلاد نہیں ہے میں اللہ کے طرمان سے دلا دیدی یہ سبق ہے محبوب سے محبوب سے کہے بس کر کہتے ہیں وہ کیا دیتے ہیں کیا دیتے ہیں کون دیتا ہے دینے میں بھوچا دیتے ہیں کون دیتا میں دینے کون موچا ہیے دون دل کا رنگ دل نے موچانی ہے دن والا ہے سچا ہمارا نبی دن والا ہے سچا ہمارا نبی اے بیٹا یہ جو میرے گھر میں لوگ نے کہی اسی حسین کیا صدقہ ہے اب کرنایا بابا فرمایا جو حصوموں کی ہم آقا حسین کے سرے نور کو چھپا لیں گے بیٹا تیرا سر کاٹ کر خون آلود کر کے امزالیوں کو دے گے انکار کرے تو دوسرا سر کاٹ کے دے گے انکار کرے تو دوسرا سر کاٹ لے دے گے یہ ہو سکتا ہے کسی سر پہ بول گائیں آقا حسین کا سر بچا لیں یہ بھی محمد پہ طریقہ ہے ساتھوں سر کاٹ کے بردے مگر زادیوں کو پچھا بھی رہتے ہیں گھٹا پہ سر دارے پہچان رہے ہیں کجول کو نہیں پہچان رہے ہیں تو جب ساتھوں سر کٹ گئے ہیں تو وہ شخص کہتے ہیں میں نے کہا ملونہ ان سروں کو تو تُم پہچان رہے ہیں اس سر کو نہیں پہچان رہا ہے امام طریقہ آپ نے جب ساتھوں کہا کار آتما آپ نے جب ساتھوں ڈیکھا دیکھا دیکھا ہمارے ہاتھوں کے سر کٹھا دیئے ہیں اللہ سے دعا مان گئی چاہ سی کبھول ہوئی ساتھوں پھرا دا ہو رہا اللہ علیہ وسلم کیلئے کچھ شام بیان رہا ہے ایک دن دمشق کے قریب ایک گاؤں پہنچا ہو جاتا یزیدیوں کو دیکھا خوب بنگڑے کرنے پہ خوشیاں منا رہے تھے دھول بجا رہے تھے سیوٹیاں بجا رہے تھے فائدے بجا رہے تھے رکس کر رہے تھے اور رکس کر رہے تھے جو خوش نہ کر رہے تھے تو کہنے لگے حسین علی یزید یزید نے خطر کر دیا ہے اب امیر کی طرف سے خوشیاں بنائی جا رہے جا رہے بکہ جلائیں خوشیاں کرتا ہے خوشیاں سمرات دور بجاتا ہے باجے بجاتا ہے میوزک سنتا ہے دھمالیں بڑتا ہے دھمالیں بڑتا ہے دھمال سمرات رکس کرتا ہے دنیا ڈالتا ہے جھومر ڈالتا ہے وہ یزیدیوں کے طریقوں بڑتا ہے میں پھر 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 پھروں کہ یہ جو بھاٹ بھول بک رہے ہیں ان سے مت خریدیں گی یہ باجے بیشتے بھر رہے ہیں کل کا دلہ دیکھئے تو کہنے کیا جاتے ہیں مسلمانوں پر لوگوں اکل کھو جاتے ہیں یا باجے بجاتے ہیں کیوں کیوں کس لئے باجے بجاتے ہیں ابھی تقریبا مگر پسندہ کلیوں کو لڑکے بجاتے ہیں میں نہیں جاتا ہوں اگر وہ کوئی سمجھ دارتا تجھے شرم نہیں آئے اگر کوئی سمجھ دارتا تجھے بجاتا تجھے حیاء نہیں آئے باجے بجاتا ہے رات رات چپ چپ کر گوبائل پڑھانے سننے والا تجھے بھی حیاء نہیں آئے تجھے بھی شرم نہیں آئے تو کیا سمجھتا ہے چپ کر یوں یوں کر رہا کوئی نہیں جانتا جانتا ہے چپ کر یوں دیکھ رہا کوئی دیکھتا ہے دیکھنے والا دیکھ رہا ہے تیری حیاء آگئی ان دنوں میں میوسک سننے والے جو جانے والے ڈھول مجھانے والے صرف یدیدی ہیں حسینی کیا تھے دعائی میں سلامیاں کیا تبرک بیشت سلامیاں تبرک ہے صدا سلام تبرک ہے نظرانیں پیش کرتے ہیں اور جب جب اس دعائی میں سنا ہے انہیں سلامیاں ہی پیش کریں نوافر کی نظرانیں پیش کریں تلاوت کی نظرانیں پیش کریں عبادت کی نظرانیں پیش کریں بھائی آؤ انشاءاللہ اس خورا پاتھ کمیں ہر اس گتیب آنوال کو میرے مذہب کو داندار کرنی ہے انشاءاللہ امنا کم دار کے طور پر اس کے خلاف جہاں کریں انشاءاللہ 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 ہم کتنی بڑھتے ہیں ہم کتنیوبدہیں کتنے بعد انشاءاللہ کتنی پردے ہو ذ Sri کچھ ایسے بھی یہ جب پانچ فرضوں کے ساتھ دو نمازیں اور بھی پڑھتے ہیں تین نمازیں اور بھی پڑھتے ہیں شراب چارج بڑھتے ہیں اب ابھی پڑھتے ہیں اب رات پر تحجد بھی پڑھتے ہیں شراب چارج پر پانچوں فرض نمازیں تو پڑھ لیے کیا پوری غیانہ حسین ہو گیا کہ نعرے لگا گیا بس مدر کھائے بڑھا نہیں مدد یہ ہے کہ حسین کا صدقہ کھائے جانے تو حسینی بھی ہونے چاہیے ہیں عمل میں تو حسین والا ہونا چاہیے ہیں اگردار بھی حسین والا نہ چاہیے ہیں پورا سال حسینی نظر آنکھا ہے عجیب سی بات ہوتی ہے ہدا میں ہو رہے ہیں لوگ لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں اور مجھے تو پھر خصوص مسئل قر�ین کتنے دھروں پہ ہیں مسلوانوں بیدوں بیدوں تلواروں کی جھلکہ آیا ہے بدتریل لوگوں کی آنکھوں پہ آنکھیں ڈال کر حسین زباد کر رہے ہیں میں تو کوئی رکا پڑھ نہیں رہے یوں ادار جھٹ مسجد میں آنکھوں کے پانی بھی ہوتا ہے ہر طرح کی سکت گرمی میں الگ ماہول ہوتا ہے سردی میں الگ ماہول ہوتا ہے مسجدوں میں ہنٹا پانی میں جاتا ہے سردی میں گرم پانی میں جانا ہے کوئی ٹینشن ہی نہیں تو کیسے کھنی ہوگی چاہیے نمازی کھنی تو آج کی رات کی راتیں کھنی چاہیے انشاءاللہ چکو بلے ہو گئے انشاءاللہ دیکھیں اپنا کو کیتا ہے اللہ کا ہر ولی رسول فریم کی عطا سے عطا سے نمازش سے اللہ کا ہر نبی رب کی عطا سے ہمیں دیکھ رہا ہے ونیوں کو رب نے یہ طاقتیں بخشی ہیں یہ نہیں پڑھا وہ سیادر کا قول ہوں کہ میں اپنا کے شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے رائے میں تزانا کہ خادر کی حضر علی پر پڑا ہوا ہے اور میں ایسے ہوں کہ تمام شہروں کو دیکھتا ہوں تو شہروں کو دیکھتا ہوں تو شہر کے فکینوں کو نہیں دیکھتا ہوں یہ نہیں دیکھتا ہوں تو جب خادر میں سے تو آقا کوئیسا ہوں تو یہ ولی نشاءاتشان ہے اور شہادت کا مرکبہ بلائے کے اوپر ہوتا ہے اور میرے آقا حسین تو صحابی شہید ہے اور کچھ صحابی پہ ایسے کہ مصطفیٰ کے نماز سے ہیں علی کے لائن فاطمہ کے بیٹے ہیں وہ حسین واقعہ تو شہید کے تو قرآن زندہ فرمانا ہے تو آقا حسین ملازفہ تمہارے ہو رہے ہیں ہمارے آقا حسین نے سندر گردن پٹوائی تھی ارادے کر رہے ہیں شہدہ آس کے آدھائی کوئی نماز قداری ہوتی ہوتی ہے انہیں یاد رکھت یہ کہ میں جانا کبھی نمکہ حسین کے سامنے جانا ہے کوئی بھٹی کہی کہ آج دکھ سے توبہ کر کے سو آنے تو حسین دیداری کرانے خیال کر کے سو جاتا ہے سولے سے برکت ہے کہتے ہیں کس کی سوچ میں جو آئی نا وہ نظر کی ضرور آتا ہے کسی نے آگر کہا یہاں ہو جائے کہ میں حضرت بات دلے دلالوں میں زیارت جانا چاہتا 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 کوئی بات نہیں اگر ہی ہم بتاتے ہیں حدیدہ کجھ ہی ہو جائے رہا ہے میں تین 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 تک نہ کچھ کھانا ہے نہ پینا کجھ زیارت ضرور ہوگی جلوہ زیارت نظر آئے اب وہ نوجوان میں ہاں بھی بڑھ گئی چین تین 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 ذین تین 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 n خفت کے داخل ہو گیا پیاس تیناب حلک founding بن چکا ہے حسulent نظر قائد پراہ ایک پانے دن سBe تم ک lassen جار کر گیا پانی 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 کردے دہوش ہوں کہ فش اور میں ہوش رکھا کہ آپوں کے دنیا پر کیا دیکھا ہے پانی 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 وہ شائر باپ کیا ستم ہوئے پانی پیلایا گیا ہے بیٹا کیا دیکھا بیٹا کیا دیکھا پانی پیل ہو گئے ہو گئے چون فسل گیا آ گیا آ گیا یہ وہ وقت تھا اس میں ہم نے جس کو یاد کرنا تھا وہی تجھے نظر آنا تھا تو پتہ ہی چلا ہے جسے خیالوں پر بساؤنو وہ نظر ضرور آتا ہے جسے اپنے دماغ پر اس کو راج دے دو کسی محبوب کے بارے میں سین بجالو جب میں گوبا میرے دماغ پر حکومت کر سوڑیا میرے دل پر راج کر آج آؤ میرے دل کی بستی کو بسا جا تصور میں سوڑا ہوں بسانے ضرور آ جائے گئے گئے مکنی کے مینوں پہ نا آپ فرماتے ہیں کہ میں دومہ سے پہلے ایسے ایسے جب دومہ ہوئی ہوئی حضور کو بھی صحبت جو مجھے سکھایا آیا آیا کہ روز حضور کے تصور میں رہا کر خیال کیا کر محبوب وہ کہتے ہیں کہ روز آنا آنکھیں تو کی روز میں رہا کر محبوب کے بارے میں سوستا تھا گول کرنا کہ حضور صدی اللہ صدی اللہ صدی اللہ صدی اللہ صدی اللہ مکنی مجھے کیسے نظر آئی گئے مبارل آنکھیں کیسے نظر آئی گئے بچیرہ کیسے نظر آئے گئے بزور کا امامات جیسے گزر آئے گئے مجھے کیسے کرتے 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 تصور کے راج میں ذاقیب ہوگا اور ایک دیکھوں کو بڑھ کر کہنے لگے آج میں کہہ سکھا ہے کیا کہ میرے تخیب میرے تصور مرے تخیاب مرے تصور مرے تصور مرے تصور اب ہم exponentially مرے تصور آپ مرے تصور کبھی مجھے اپنے امامے کا دیدار کراتے ہیں کبھی اپنے نوری نقصار دکھاتے ہیں کبھی اپنی نوریاں پھو پجلوا دکھاتے ہیں کبھی ریشے ادھر کا جہاں پھلاتے ہیں کبھی حضور کا قرتائے نور دیکھتا ہوں کبھی مزمل کی جادت کا دیدار کراتے ہیں میں بدل بدل کرے ہیں لباس نوری ہزار جلوی دکھارے یا سوچا جو کو نفس میں نے تصور کیا ہے ابھی اوہ روز مجھے حضور تصور پر نظر آتے ہیں کیا بہی ہے آج حسین 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 سے سوچا ہے آقا کرم کریں نیداری کریں گا نید کریں اس میں آقا حسین آج اللہ کے سوچا ہے انشاءاللہ نصف میں کبھی کروالا جانے ہی عرض کرتے ہی آقا حسین آسف انام یہ نیت کرتا ہے کوئی نماز نہیں چھوڑا فلاوت ترک نہیں ہونے دوں گا نہ ہو کے قریب نہیں جاؤں گا صدور شوہ سے بچ کر دوں گا چھوٹ سے بچ کر دیوں گا خیمت سے بچ کر دیوں گا شراب پوری سے بچ کر دیوں گا ہر حرام کام سے بچ کر دیوں گا آسف انام کا ارادہ کر دوں گا بس کتنا کردو آج صاحب میں خوصیصہہہہہے سہانٹی قبلت سے اعتقاد پر کا امت ودیدار زہانلہ دی ضروری آنی ہی حسینی قلقے میں کوئی حسینی kurہ کہیں گے ب aspireانے کے رکھا رہے با فرحہاہاہہہہہہہہہم دارے والتربی دارے والتربی گارہ وبار بنصارا حسینی ہے حسینی ہے حسینی ہے نماز 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 ہی بڑی بڑی سال مدر آگے میں سال پیوہ اندر کھا دیا وہ حسینی دارے دارا گیا جمعے کی نماز پاکتے وقت پچھئی سب میں جب اندر رکا میں جانے والا ایسا جیسا حسینی ہے تو نماز پہلی سب انشاءاللہ انشاءاللہ پہلی سب میں ہم ختیم سے پہلے آگے جائیں تب تو آتا حسین گریب ہی گریب انشاءاللہ اور اگر نہیں کرے بہتر جانتے ہیں کیسے نہیں جب یزید کے مربار میں یہ کافلہ پوچھا یزید نے امام زیادہ رابطیق کے طرف بدبچہ اوپر پوچھا یہ کون ہے کون ہے لوگوں نے بتائی آئے یہ امام زیادہ علیہ کریم کے بوتے ہی ہوتے ہی تھے اس وقت بس بسر ہے امام زیادہ لاجوگی سے کہا اے لڑکے تیرا باپ چاہتا تھا کہ ہم مسجد خلافی پر بیٹھوں اور خطبہ ممبر اوپر پڑا جائے مگر شکر ہے تیرے باپ کیا منہ پھولی نہیں امام زیادہ لاجوگی سے کہا امام زیادہ لاجوگی سے کہا تو کہتا ہے تو خطبوں کے لئے ایسا کر رہے تھے ظالم یہ بتا آج کی مسجد اور ممبروں پر امام زیادہ لاجوگی سے خلافی میں کس خاندان پر حصر آتا ہے خطبے تو ہمارے حضر سے پڑے جا رہے تھا خطبے تو ہمارے حضر سے پڑے جا رہے تھے میرے بابا نے کمچ آپ کے آنے لوگ کے لئے ایسا کیا تھا تو اتنے میں کہہ لگا اچھا چھوڑو اس بات کو جو ہوا اس کو بھول جا لوگوں نے یزید کو لاکر کار دا دوسرے دیکھا تھے کہی ایسا لوگ میرے خلاف ہو جائیں کہہ لگا اچھا سید سجاد کو حاجت پر جو بتا ہوتا آپ نے فرمائے میری چار باتیں ہی ہیں پوری کرنے میں معاملہ نفل نفل کر دیں گے کہہ لگا بتائیے آپ نے فرمائے میرے والی والی اور اہلی بیر یادھار کہ کاتلوں کو میرے حوالے کیا جائے میں اسے کنیات پسر قدر کروں گا یزید نے پیچھا حسین تو کس نے قدر گیا ہے خالی کہنے لگا سنار کہنے لگا شمر نہیں شمر جنے لگا انہیں تو قدر نہیں کیا یزید نے کہا سب کو تیرا نام لیتے ہیں اس نے کہا سچ تو یہ ہے ایمام آدم بقام کو شہیر اس نے کیا جس نے ابن زیاد نمبر ساتھ کو بھیجا پھر کرتا یزید تو حسین کو خانتی نہیں یزید سنوے پریشان ہوتے لگا کہنے لگا اچھا اس کو چھوڑی یہ دوسری بات پر میں دوسری حاجت کہے سرے کو قدر سے بابا جا تمام سرائے آجتا شہدہ کی مجھے دیئے جانے ساکھے میں اپنے ساتھ لے جاؤں گا تیسرا ہے میں اتحاد ہوتا اور مجھے چھوڑو ساکھے میں اپنے ساتھ لے چھوڑے جانے چوتھا کر جمعہ کا دین ہے خطبہ راویدین ہی پڑھے گا یزید نے کہا پہلی کو چھوڑے باقی دین مانے ہی جانتی جانتی اب پہلی دائے لکھا کہتے تو خود ہی اٹھتی پہلی بات چھوڑ دے آئے بائش آئے کرنے لگا تین پوری کی جاتی ہل غلص غلص سمجھ ہوا دائمان زہر آپ نے جمعہ کے دین یزید سے فرمانے لے گئے اپنا وعدہ برا کرو کرو تاکہ خدا رسول کی رضا کی مطاب بڑھو 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 یزید نے کہا بلبر پر جانے کی جانتی یہ ویسی کھڑے بلبر پر بات کرنے تو کرو 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 اہل درش شرطان نے آتی حدید کیسی باتیں کر رہا تھے جو بلبر بیوارے سورے بلبر پر نہیں جانے 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 جب سرطان نے ازور برا تو امام زہر آگے نے خطبے پر تشریف علی کا میٹھا خطبہ کیسا ہوگا حق علی کے اللہ نے خطبہ کیا کیا ہوگا اور خطبے کا عالم بھی کیسا ہوگا تالہ تالہ مندر آنکھوں سے دکھا ہوگا غیر اپنی آنکھوں سے باپا کی شہادت دیکھی بھائی کی شہادت دیکھی چچا کی شہادت دیکھی بھائیوں کی شادت دیکھی بانیوں کی شادت دیکھی تو پیزانوں کی شادت دیکھی جان نسانوں کی شادت دیکھی کیسا گزر بڑا ہورا 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 امام سیرن عابدین کی آواز ہورا خطبے میں آقا شیف لے گئے اور عبدالصلاح کے بعد آنا عبدالرسل مختار آنا عبدالمصطفیٰ سید الاخیان فرمائے لوگوں بتاؤ محبت کس کا نانا ہے بتاؤ کس کے نانا پہ نانی آجاتا ہے فرمائے ہاں حسین کے نانا پہ نانی آجاتا ہے حسین کے نانا پہ نانی آجاتا ہے فرمائے یہ بتاؤ سبحانہ علیہ السلام اور عبدالصلاح کے نانا پہ نانی آجاتا ہے فرمائے ہاں خود فرمایا حسین کے نانا پہ نانا پہ نانا پہ نانا پہ نانا پہ نانا پہ نانا آجاتا ہے فرمائے نانا پہ نانا چیز رہا ہے فرمائے ہاں مگر جب ادانا پہ نانا پہ نانا پہ نانا فرمائے ہاں آپ کے ساتھ کیا وہزر ٹھین جا ہوا یزید بتا ازان میں ہوں مدر بھی میرا نانا جوائی ہی جا رہی ہے نہیں تو نے میرا خوبہ روگ لیا اب ازان کس کی دی جا رہی ہے حسین میں نانا کی دی جا رہی ہے الورس لوگ چیلیں ماننے لگے یزید نے لیتا کاملہ دیکھا تو روزہ تو شہدہ میں علامہ تمنی تھی اپنی علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ یزید ناٹر کرتے ہو چیختہ ہوتا موپر تماشے مانتا ہو اپنے محل سے باہر میں کتابی کتابی اور اس نے اتقالی پٹی باگی پر باندھی ہی دی اور اپنے ہاتھ کسی مقام پر چلایا تاکہ لوگوں کو پتہ جلیں تو علی بیت سے محبت کرتا ہے اور اپنے زیاد ملانتہ کرنے لگا تھا اور اس نے جلدے جلدے یہ ترقیم کسی طرح اس تافرہ کو واپس مدینے بھیجا جائے مرنان میرا تاک پلٹ دیا جائے تب یہ تافرہ واپس چانیس دن کے بعد اپنے سب اس مدفر کو کربلا میں تشریف لائے اور میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا کہ قریب کے دستی والے بھی آگئے ہیں دنے وہیٹوائٹران کی جنا خاتے لوگ اس کو حلیب کہتے تھے اگر میرے اس لئے فرماتے ہیں حلیب اللہ کا نام ہے حلیب ایتنا کہا جائے بہتر یہی تھی بستان سباہتے ہیں حلیب کا نام لے گر گئے تھے وہ خراب ہوئے اس میں بدبو آگئے بہلے نام اللہ پانکہ نہیں آگیا ہے تو پردو میں سے بابا فرماتے کھیچڑا کہا جاتا ہے اور پردو میں میرے بڑا کھیچڑا 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 اور اسد کی بستی دیتی وہ لوگائے بھائیبوں نے کس کوشے کو بنایا تھا دال بوش کھر دیگرہ اگرناس اسے ملا کر چاہتا اس مکہ کا فرمات یوہے گھنٹا گیا تھا تو یہ کھیچڑا بنایا گیا اور شاید اسی بیوائی کس سلوانوں کی بیا ہے آج لازلہ محرق شریف میں کھیچڑے کے نیاز سے چلائی نہیں ہے اسے کھیچڑا ہی دینا چاہیے تو پھر 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 آپ نے وہ تمام یود کبارک محسن میں وہ تازہ تھے انہوں کی نمازے نے نیازہ پڑھی گئی سروں کو مدینہ دے کے وہ ہمیں ساتھ لایا گیا اور کس کس عالم میں مدینہ میں آئے تھے کتابوں میں لکھا ہے کہ مدینہ والوں چند بقام پر محسوس کیا تھا کہ دیامت آگئی کہ وہ دن دن کہ جب نبیر دعالہ محرم قرصم صلی اللہ علیہ و قائدہ رسالہ صلی اللہ علیہ و قبال مدینہ والے سمجھتے ہیں کہ اب پر قیامت توپڑی ایک وہ دن ہوتی جس دن آقا حسین نے مدینہ چھوڑا تھا اور ایک آج دنے بھی جب پہلے 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 دعال کا ہٹا کھڑا کا اپنا مدینہ میں آیا ایسے لگنا تھا کہ قیامت برپا ہوا سچی بات نہیں سوچنے والی باتیں کہ وہ نفوس سے موسیقی کہ شانس سے مدینہ سے گزرے تھے یا آقا حسین حضرت قرصر کی تھے اللہ اللہ میرے آقا عباس کی تھے دیگر لوگ میں آج کلاپنا واپس آیا آیا صرف شہد مانوں ہیں حضرت سکینہ ہیں اور حضرت زینہ بہنگو ہیں اور پرکو کر صرف حضرت امام حسن مسننہ ہیں یا حضرت امام زینو لابدین اور کس حالت ملوزہ امام حضرت دی ہوگی یہ صرف مہد خداستہ نہیں ایک سبق ایک مسلمانوں کے لیے سبق کس بات کھا کہ جب کبھی نبی کی شریعت پر وقت آئے مسلمانوں جنہ قربان کر دیا شریعت کو آج نہ آنے دینا شریعت کو مٹی نہ دینا شریعت کی ہر طرح سے حفاظت کرنا سندک کو بدھر دینا دینا سندک کی حفاظت کرنا حفاظت پر یہی سندک کو اپنا نا اپنانے سے مہترین حفاظت ہوتی شریعت پر نمی سے حفاظت مہترین شریعت کی ہوتی ہے یہ ملعاقہ مسلمان درس ہے اب ہم دیکھیں اپنے مقید سنی ہے کوئی پھر سنی ایک بار پھر جز پھر از 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 انشاءاللہ آز کے بعد ہماری کوئی نماز تدا نہیں ملعاقہ 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 میرے نبی پایس صلی اللہ علیہ صلی اللہ بارگاہ میں لڑکا حضر ہو رہا ہے لڑکے کیوں رہے ہو رہے ہو رہے آرس کی قد مہنامی یا صلی اللہ اللہ آخر میرے باپ پر گیا موکا کرم کرو کسی جو موکا دے کفت دے کے نباز جلالہ پڑھی جائے سرکار عرم سال عطا سلام رہ موکر رہ رہ موکر جاؤ اس کے پاس رہ دی موکر دنو دنو صحابہ کشیر لائے مجد پر چادر دھلی ہوئی چادر ایسے اٹائی ان کی چیخیں نکلتے ہیں یا دیتے ہیں کہ قید کا چہرہ نبیت قیرہ بھی پشک ہیں وہ کہتے ہیں یا تو ایسا تھا کہ خنزیر تھا یا خنزیر جیسا لگ رہا تھا یا ایسے لگ رہا تھا خنزیر جیسا تینہ ہو گیا یا مشابت ہو رہی کیونکہ اسے خنزیر کی طرح بدلہ ہو گیا بڑے گھبرہ بلکہ یا رسول اللہ لگلہ خنزیر والے سے رب ناراض ہے سرکار مدینہ نے بچے کو کلائے بلکہ بتا میرا باپ کیسا تھا اس عالم میں لگتا ہے رب نشیر پور چکا ایسا جیر آخر دیر جیسا ہو چکا ہے میرے وہ مسلمان پائی پائی جو نبادی نہیں پڑھتے بھی نبادی کان کھوڑ کر سنیتے جن کو فرصت کا عبادت کرنے کی اللہ کی علام نباز پڑھنے کی ستے کرنے کی توفیق نہیں ہے بلخصوص وہ مسلمان کھان کھوڑ کر سنیتے میرے نبی پاک نے اس بچے کو فرمایا بچہ صحبتہ میرا باپ ایسا تھا میرے باپ کی املی زندگی کیسے تھی میرا باپ کرتا کیا تھا یقینات رب اسے ناراض ہو چکائے میرا اس کا بگر چکائے عرض کیا رسول اللہ مصدہ ہوا علیہ وسلم آخر میں نے آئی تک اپنے باپ کو شراب پیدے نہیں دیکھا میرا باپ شراب پیدے نہیں تھا میرا باپ بگدار نہیں تھا آج تک میرے کوئی ظاہری گناہ اپنے باپ کو کرتے نہیں دیکھا مگر یا رسول اللہ حمد تاریخ شراب اے جانے جانا میرا باپ شرابی بھی نہیں تھا میرا باپ بدگار بھی نہیں تھا مگر میرا باپ بے نمازی تھا اتنے میں بے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یا اسفادی انکر حالت تاریخ السلام ہو میرے صابیوں اس میں نمازی کی حالت دیکھ لو جو نمازیں درد کرے گا قیامت کے دن ان کا چہرہ بھی ایسا ہوگا کیا کریں گے کیا کریں گے تو کیا کریں گے یقین ہے اس سے پہلے فجدہ ہے آجی سلاسی پانی جانی گے انشاءاللہ کوئی نماز نہیں چھوڑے گا انشاءاللہ 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 کوئی نماز ہدا نہیں ہوگا انشاءاللہ پکی پانچو نماز نہیں پڑے گا دروازوں کو ادرمین کریں گے بہترین حد نماز اور نماز میں استقامت آلے نماز اسلامی کا مدر ہم نے بھی دیکھا 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 کتنوں کو سنرتا سمجھنا دیتا ہے نماز کتنوں کو کتنی مثالیں آپ سب سمجھتے آج ہم اگر میمبر بھرون پر بھوجو گئے یہ بھی دعوت اسلامی کا فید ہے ہم نے کہا ہم نے کہا بھی دیکھا لگے ہم پر بھی کرم نمازیاں اتنے میرا میرا گھر بھی فدل و کرم سے لبریم ہوئید آئید 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 شریعت حمیر کا نامل اور ہم نے یہ سارا فیل آپ کو دعوت اسلامی ملے گئے یہ دعوت اسلامی سمجھتا ہو جانے انشاءاللہ ہم نے تو وقت وارش طبعہ شدت کیا کریں گے انشاءاللہ زندگی میں ایک بار تو بارہ ماہ ہر بارہ میں تیس دن اور ہر تیس دن میں اللہ تو تیس دن سفر کیا کریں گے آپ مختبہ اس پھر کی کریں کہ اللہ نے کہا تو زند ایسا بنے گا انشاءاللہ انشاءاللہ کافلے میں جائے گیا اب زند بنے گا دن ختم ہو پھر مدلی کافلے کافلے اللہ پاک عمل کرنے کی تو فرمائے جل یوم عشور رہے اتنا لئے خرافہ سے رسنا بے شکروں قدب سے ماتو میں نے کئی بار دیکھا لڑکا چھتوں پر کھڑے اوپر کلفیاں پھین چیم آنا یا مرف کی کلفی شد سے نیچے ڈال نا کون لے نا آئیس ٹرین پر چھت سے بین رہا بتا کیوں گا یہ بد بخت میں بد بخت دوں اور تو مار بھون اے مار روڑ نہیں بھین بھر 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 بھل بھل بھن بھل 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 اگر یہ تمرر تو حسین ہے اس کا عدب ہو رہا ہے حسینی تمرروں کے تو عدب کیسا ہونا چاہیے نہیں اور واپس پاپسے اپنے روڑے بڑی ہوگی ہوگی ہوتی ہے اپنے روڑے بڑی ہوگی ہوگی ہوتی ہے آس کریم پیچھے جناب نہیں ہوگی ہوتی ہے کیا کیا نا رہا ہوتا ہے ایسا کزارہ نہ کیجئے اگر ہمیں ایسا رہا رہا ہے جو ایسا کرتا ہے پکی دوبا کریں برک دوبا مگر کس طرح نہیں بانتو اگر آپ نے ہی چلتی ہے تو اپنے دوست کا ذیب بنایا باٹ ضرور مگر توہین مد کرتا ہے باٹ ضرور توہین مد کرتا ہے تو لوگوں کو دیتھا ہے پھیکھتے ہی نہیں کس طرح سے میرے کس طرح سے کھڑا رہا ہے کس طرح سے مجھے سا جانتا ہے اسی لئے شن سے پڑی جاتا ہے وہ بھی شن سے پڑی جاتا ہے خواہ جاتا ہے باٹنا ہے تو رکھتے لوگ خود ہی لے جائے بلے ایک ہی بندہ اٹھا کے لے جائے آپ نے تو باٹنا ہے نا باٹنا ہے نا باٹنا ہے نا ایک ہی لے جائے گا گریرہ تو بٹ گیا نا اب تو کیوں اس طرح حضور میں خود کو بھی رہا گیا اس کو ابھی تشمیش کرا رہا ہے اس پر خائد ہے اس کو دھکے لگے اس کو دھکا لگے اس کو دھکا لگا کسے بچنا ہے انشاءاللہ بیادے اور ایسا نہیں قریب انشاءاللہ یہ بھی ہر اُس پر آفاق سے بچنا ہے نہ اُن کو دیکھنا ہے نہ اُن کو دیکھنے جانا ہے نہ ایسا کے قریب آنا ہے انشاءاللہ وقت ہے مذہب وی آجائے آپ کی اس مذہب وی سلاتے لی آئے حضور مرمال کرنا ہے آیا ہوئے حضور مرنے ہیں حضور مرنے ہیں حضور مرنے ہیں وقت ہی کلا ہے آقا آسین کی آہٹی چلو نہیں چاہتے گھر میں بیٹھ کر آقا آسین انشاءاللہ کچھ گر میں سمتے نبی تو پڑھنے آتے ہیں نہیں پڑھنے آتے ہیں تیرمہ پاک تو پڑھنا آتا ہے چلو کچھ مسئلہ آتا ہے یا رسول اللہ 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 یا رسول الل بعد کتاب کا وظیفہ کرے گا بارکنوں کو پرسکتا ہے مارکنی صلی اللہ علیہ وسلم مولانی صلی اللہ علیہ وسلم آقا صلی اللہ علیہ وسلم انتنام نہیں نیتاں دی نیتی و معاملہ دل میں رکھ لے اور عرض جو کرے سیدی یا رسول اللہ سیدی یا علی سیدہ یا زہرہ سیدی یا حسن سیدی یا حسن سیدی یا حسن سیدی یا رسول اللہ سیدی یا علی سیدی یا حسن سیدی یا حسن سیدی یا رسول اللہ سیدی یا علی سیدی یا حسن سیدی یا حسن سیدی یا حسن سیدی یا رسول اللہ سیدی یا حسن سیدہ یا زفران سیدی یا حسین سیدی یا حسین المد میرا اعتقاد ہے مجرب عمل ہے مشکل حل ہو جائے گا آپ آ کے دیکھ رہے ہیں تجربہ کر کے دیکھ رہے ہیں مشکل کا کونہ ہی نظر میں آئے ہیں شاہدہ اعتقاد مقا ہوا تو یقین یقین بڑا یا پیر بڑا لوگ کہ پیر بڑا یقین بڑا ہوگا تو پیر بڑا لگے گا اعتقاد ہوگا یقین بڑا یقین بڑا بکہ ارادہ ہوا تُو کہتے ہیں کہ اتنا بکہ اسے کھالو اللہ پر یہ یقین ہو جائے کتنا بکہ ارادہ کر لے ندا تو گرو پر باتوں پر ہچنے حال جسے نہیں جب انہوں نے کہا بیٹا ایسا ہے فرمایا تو مشکل ایسا ہے مبتاد کے تعداد کرتے ہیں مبتاد میرے مشکلے سے دعا مانو مسئلہ حل نہ ہو ہم کل قادم آئے دامن قیامت کے دن حد مگڑ لے جب بیٹا ایسا ہے تو بابا میں سبب بابا ہے موسیٰ عزب کو خود ہے نا سخت مشکل میں میرے نام کا وسیلہ پکڑو مسئلہ حل نہ ہو بیٹے کا یہ کمال ہے بابا تو پھر بابا یہ بنا کرتا ہے تو چلا اس کو بھی اپنائنگی ہے اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین مجھائیں تبیرمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم